آپ نے پنزر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام تو بتاؤ ہم خاص کر اپنے بیجے بیجے لوگوں سے پوچھتے ہیں ایک کام بتاؤ دو دیں کہ آپ نے کہا جتا ہے ہم کا صرف فا غزب لگتا ہے اور آج تیجسفی آدھو کے کمپوڈیشن میں وہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر کمپوڈیشن میں پردی اسپردہ کی دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انیس لاکھ روزگار کے آسر پھدان کریں گے پہلے تو کیچ ہے کیچ یہ ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ انیس لاکھ روزگار دیں گے انیس لاکھ روزگار کے آسر پھدان کریں گے ہم کہنے کے دیکھ لو بابو وہ تارہ ہے نا وہ آسر مرا نا جا کے تارہ توب جا کر لو وہ چاند ہے چاند کو زمین پہ نہیں آسر دیں گے لیکن جو لوگ یوں ہی سمجھ رہے ہیں جو انیس لاکھ نوکری دیں گے تو اب تو بتائیں کہ دس لاکھ نوکری پہ تجسری آدھو گی گھوشنہ پہ جو کر کے دکھائیں گے وہ بھی کریں اس پہ ایک نہیں تکلیف ہے اپنے پریوار اپنے سماج کی بات ہو لیے تو اور وہ انیس لاکھ کے لئے کہاں سے پیسے لیں گے پیسہ تو خجانے سے لکھ لیا ہے پیسہ تو کہا گیا آج ہیلتھ دیپارٹمنٹ دیکھتی ہے چرمان آیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے بس ڈاکٹر نہیں ہے ہسپیکال نہیں ہے سردھائے نہیں ہیں آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا دیکھ لو آپ ایجوکیشن دیپارٹمنٹ میں کیا ہو گیا پورے بیہار میں پورے بیہار میں پندرہ سالے لوگ رہے ہم لوگ نو بھی تمام کوشش کی ہم لوگوں نے لیکن پندرہ سال کے بہتیو چاہ اتنے سالوں میں بیہار میں ایک بھی انیسیٹی ہیں سنٹرل انیسیٹی کا درجہ حاصل نہیں کرسکے بیہار میں ایک بھی انیسیٹی سنٹرل انیسیٹی کا درجہ حاصل نہیں کرسکے بیہار میں سٹوڈنٹس اور ٹیچر کا ریشو کیا ہے امتحان کب ہوتا ہے ریزرٹ کب نکلتا ہے ریزرٹ جب نکلتا ہے تو آپ اپائنمنٹ کے لیے جا پلائنٹ اپنے نوکری کے لیے تو کب آپ کو وہاں سے اپائنمنٹ کے لیتا ہے کتنے سال گریڈویشن تو چاچر پانچ پانچ سال میں ہو رہا اور جیسے ہو رہا کیسے ہو رہا سب پتا آپ رہا تو آخرین انیگریزی میں کہتے ہیں دس پار اور نو فرد گھر ہر سنی کے لیے ہر ہر سنی کے لیے جس نے لکتا دیش کو اس کو بدلو اور یہی سندیش دے آج آج سامنے آنا پڑے گا آپ لوگوں کو اور میں جانتا ہوں جیسے پچھلی بار بھی میں جو آئیدہ بہنش روابطو جی ہی ساتھ تھے میں نے کہا تھا کہ ایک گھڑی میں اگر آپ لوگ چاہے ایک کٹ اور ایک کٹ ہو کر ناممکن وہ ممکن کر سکتے ہیں آپ تھان لیں کہ انپوسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں دار دیتی ہے گردش دورہ زندگی احترام کرتی ہے عشق جم موت سے ککراتا ہے موت چھپ کر سلاف کرتی ہے یہی میری پیاثنہ ہے یہی میرا سندیش ہے اور یہی میرا پیغام ہے کہ موہن بابوت کو بہت مضبوطی کے ساتھ جتانے کا عرض ہے موہن بابوت کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جتانے کا آپ کا عرض ہوگا ایک اچھی سرکار ایک مضبوط سرکار اچھے رو بڑیا لوگ اور اچھے اچھے منتری لوگ چاہے موہن بابو ہوں منتری چاہے موہن بابو جیسے لوگ ہوں یہ سے وہ آپ کے ساتھ ہونے گیا کی ایک نئی شام آج کی شام میں یہی پیغام لے پر آیا ہوں آپ تمام لوگ زندہ بات آپ کا گھر بار بیاپار پڑیوار زندہ بات آپ زندہ بات ہمارا اور آپ کا اپنا گیا زندہ بات جائے بہار جائے حد